نحمدہو نسلی و نسلیمو على رسولِ کریم اما بعد موجہ میں تبرانی کی ایک روایت جو عبداللہ ابن عمر ابن العاص رضی اللہ عنہ سے مروی ہے جس میں یہ کہا گیا کہ نماز قبول نہیں ہوگی تم میں سے اس کی جس کے چہرے پر جس کی ناک پر کوئی کپڑا ہو چھپا ہوا ہو اس کا ناک کے چہرے کا حصہ تو اس روایت میں ایک راوی ابن لہیعہ ہے انہوں کے لہیعہ بھی پڑھتے ہیں بہرحال یہ راوی ضعیف ہے اس کی وجہ سے کوئی حکم نہیں لگایا جاتا اور لیکن احناف کے ہاں چہرے کو چھپا کے نماز پڑھنا مکروح ہے عورت مر دونوں کے لئے اللہ یہ کہ کوئی عورت ایسی جگہ ہو جہاں پر فتنے کا ڈر ہے تو ذاری بیتر ماں چھپائیں لیکن اس سے نماز قبول ہو جاتی ہے اور جب کوئی عذر ہو مجبوری ہو جیسے ارز کیا کہ عورتوں کے لئے پردے کا مسئلہ ہے نام احرم ہیں وہاں نماز پڑھنے ہیں تو مجبوری میں ایسی صورت پیدا ہو گئی تو اگر چہرے چھپاتی ہیں تو بلکل جائز ہے مطلوب نہیں بلکہ اس وقت تو یہی کرنا ہے اسی طریقے سے کوئی مرد ہے جیسے کوئی بیماری ہے جس کی وجہ سے اس کو چیرہ چھپانا پڑھ رہا ہے بلکل درست ہے اس سے وہ مقروبی نہیں رہتا تو آتکر کرونا وائرس کی وجہ سے جو چیرہ چھپایا جاتا ہے تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے اس حدیث سے اگر اس کو صحیح مانے تب بھی یہ بات سمجھ میں آتی ہے بس خالی کہ بلا عذر اگر کوئی اپنے چہرے کو چھپاتا ہے اور نماز پڑھتا ہے تو اس کی نماز میں وہ پرفیکشن نہیں ہوگی اتنی مقبول وہ نماز نہیں ہوگی جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق پڑھنے والے کی قبول ہوگی کہ چیرے کو چھپانا نہیں چاہیے تا پھر بھی اس نے چھپایا بلا عذر نماز اس صورت میں بھی ہو جائے گی لیکن آج کل تو اس وائرس کی وجہ سے بلکل چونکہ عذر ہے تو باقاعدہ تمام علماء اس پر اتفاق ہے کہ سب کو یہ چیرے چھپا کے نماز پڑھنی چاہیے نماز ان کے ادھا ہو جائے گی عام آدمی کو تو یہ دیکھنا اور سوچنا چاہیے کہ جب سارے علماء ایک بات کہہ رہے ہوں تو کسی حدیث کو دھون کے لیانا اور ایک دوسرے کو پیش کرنا پہنچانا جبکہ اس کو پڑھنا بھی صحیح سے نہ آتا ہو بغیر اعراب کے اگر ہو تو پتا نہ چلے کہ کیا ہے ترجمہ بھی صحیح سمجھ میں نہ آتا ہو جب تک کہ کوئی ترجمہ کر نہ دے حدیث کی صحت وغیرہ کا پتا نہ ہو تو ایسے شخص کو ایسی کوئی بات آگئے پیچھے پھیلانے سے پہلے ڈرنا چاہیے کہ اللہ کے ہاں وہ کیا جواب دے گا کہ یہ اس کی فیلڈ نہیں ہے اپنی فیلڈ سے باہر نکل کے جس پر سارے علماء اتفاق کر کے دنیا میں کوئی کام کہہ رہے ہوں تو اس سمجھنا چاہیے کہ وہ یقیناً وہ زیادہ جانتے ہیں یہ کیسے ممکن ہے علماء کو تو پتا نہ ہو یہ حدیث اور پوری دنیا کے تمام عوام الناس گوگل کر کے سو پہلے سے نکال کے لئے ہیں اس لئے بہت احتیاط کرنا چاہیے ایسی چیزوں کو فورورڈ نہیں کرنا چاہیے کسی کو بتانا نہیں چاہیے اور ڈرنا چاہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر کوئی بات کہنے سے پہلے ڈرنا چاہیے تو حدیث کی صحت دیکھی جاتی ہے پھر یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ اس سے کوئی حکم نکلتا ہے کہ نہیں اگر نکلتا ہے تو کس طرح سے اور اس کو کہاں پیش کرنا اس لئے عام آدمی کا یہ کام نہیں ہے عام آدمی کو صرف یہ تو کرنا چاہیے جیسے آپ نے کیا کہ سوال کر لے کہ یہ حدیث کسی نے پیش کیا اس کا کیا مطلب ہے اس طور پر تو ٹھیک ہے لیکن اس گنیات پر ذہن بنانا یا فکر کرنا یا لوگوں کو پریشان کرنا اس سے ڈرنا چاہیے بچنا چاہیے کیونکہ یہ فتنہ گری ہے اس سے لوگوں میں انتشار پھیلتا ہے تو ایسی چیزوں کو نہ صرف یہ کہ فورورٹ نہیں کرنا چاہیے کوئی کرے تو اس کو وہیں روک لینا چاہیے مزید آگے نہیں پھیلانا چاہیے اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں سمجھ اور شعور نصیب فرمائے اور اس طرح کے احساسات اور خیالات سے ہمیں محفوظ رکھے کہ جس میں ہمارے اندر کوئی قبر اور بڑائی آئے گویا ہمیں زیادہ سمجھ میں آتا ہے دوسروں کو نہیں آتا ہمیں بہت زیادہ احتمام ہے کہ ہم نماز ایسی پڑھیں کہ پرفیکشن کے ساتھ ہو اور قبول ہو جائے اور علماء پوری دنیا کے انہیں کچھ معلومی نہیں وہ پتہ نہیں کیا کرتے پھرے نعوذہ بللہ اس حدیث کے ہوتے ہوئے تو یہ بہت بڑی بدگمانی بھی ہے اپنے بارے میں قبر بھی ہے اس سے نقصان پھیلتا ہے بہت پہنچتا ہے نقصان اس لئے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ایسی کیزوں سے بچے بہرحال اپنے صحیح کیا کہ معلوم کر لیا آگے پھیلانے سے بالکل اشتر آپ کیا جائے اللہ ہم سب پر اپنا فضل فرمائے